ہیلو دوستو نمسکار دیکھئے سی جیل دو جر بائیس ہو گیا ہے اس کا مینس ہو گیا ہے اب یہ انسر کی آئے گی آپ لوگوں کو فتح ہو جائے گا کہ آپ کا کتنا مارکس آنے والا ہے اور اس مارکس پر آپ کو کون سی کوشٹ مل جائے گی کہاں پر مل جائے گی لیکن آپ میں سے ہی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بائیس کا مینس دے دیا ہوگا لیکن ان کی تیاری اتنی اچھی نہیں ہوگی دیکھئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ تیاری کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے آپ کا ملو ٹارگیٹ ایسے سی جیل دو جار تیس تھا لیکن آپ نے بائیس والے ایٹمٹ میں پریلیمز دیا اور آپ کا کولیفائی ہو گیا لیکن مینس کی تیاری اچھی نہ ہونے کے قرارن آپ اتنا اچھا پرفارم نہ کر پائیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا سیلیکشن نہ ہو تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ دیکھئے سی جیل دو جار تیس کے اب بہت زیادہ دن نہیں باقی ہیں اور تیس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا بائیس میں سلیکشن نہیں ہوگا ان کے پاس بھی ایک اچھی اپورچنٹی ہے کہ دو جار تیس میں اچھی ویکنسی آنے والی ہے تو آپ لوگوں کو تیس کی تیاری ابھی اسی دھنگ سے اسٹارٹ کرنی ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے دو جار بائیس کا پریلیمز دیا تھا دیکھئے پریلیمز تو کولیفائی ہو گیا ہے لیکن اگر آپ یہ سوچ کے چلتے ہیں کہ پریلیمز کولیفائی ہو گیا ہے اور مجھے اس کے موق ٹیس دینے کی جنور نہیں ہے اور میرا جب دو جار بائیس کا ہی ایسے نکل گیا تھا تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے دو جار بائیس میں جس حساب سے ویکنسی تھی اس حساب سے تین لاکھ ساٹھ جار کے قریب بچے پاس کیے گئے تھے پریلیمز میں ہی تو اتنے زیادہ بچے تو دو جار تیس میں پاس کیے جائیں گے ہی نہیں تو اتنا آئی جی نہیں ہوگا جتنا کی سیجل دو جار بائیس کا پریلیمز پاس کرنا تھا بھلے ہی کوالیفائنگ ہو لیکن تھوڑا ٹف ہوگا سیجل دو جار بائیس کی پریلیمز سے تیس والوں کا تو آپ اس حساب سے دماغ بنا کے چلو کہ آپ کو پریلیمز بھی کوالیفائی کرنا ہے ہاں کی جو لوگ مینز کی تیاری کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں ان کا پریلیمز ہوئی جاتا ہے اور ایک چیز جو دو جار بائیس میں بہت سارے لوگوں کو ابھی اکھرنے والی ہے وہ ہے کمپیوٹر کا ایکزام کیونکہ کمپیوٹر کے ایکزام کی کوئی بھی ابھی تک نہ بک بنی تھی پروپر ایسسی کی اور نہ ہی کوئی ایسا میٹریل اپلد ہو پایا تھا سیجل دو جار بائیس کے مینز کے پہلے لیکن آپ لوگوں نے اپنے حساب سے بینک کے کوششن نکال کے یا پھر کسی اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے کوششن نکال کے تیاری کرنے کی کوشش کی وہ تو کافی اچھی بات ہے اور لیکن پھر بھی ابھی دیکھنا جب انسر کی آئے گی تو بہت سارے لوگ کمپیوٹر کی وجہ سے فیل ہو جائیں گے یہ ہارس ٹوٹ ہے لیکن ہوں گے کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا جب کسی کورس کی تیاری اچھی نہ کرو جیسے کمپیوٹر کی تیاری آپ نے اتنا اچھا نہیں کیا جتنا کی اچھا کرنا چاہیے مطلب جیسے آپ نے میت اور انگلیس کی اچھی تیاری کر لی لیکن کمپیوٹر میں کیا ہے کہ اتنا اچھا سلیوز بھی نہیں اپلد تھا بک بھی اچھی اپلد نہیں تھی تو اس وجہ سے ابھی دیکھنا کہ جیسے آپ نے بارہ کوششن اٹمٹ کیے ہو سکتا ہے آپ کے چھ ساتھ ہی ہو سب کچھ اچھا کیا ہوگا لیکن پھر بھی کمپیوٹر کی وجہ سے فیل ہو گئے ہوں گے تو اگر آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہویا پھر بہت سارے لوگوں نے ابھی کوششن میچ کر لیے ہوں گے تو ان کو ابھی سہی لگ گیا ہوگا کہ ان کا کمپیوٹر کی وجہ سے میس خراب ہو گیا تو اب نیت سریعے سے پھر سے سٹارٹ کرنا ہے لیکن اب آپ کو پریلیمز میں یہ رہی ہے کہ بس پریلیمز پاس ہو جائے میرا کام ہو جائے گا کیونکہ پریلیمز میریٹ میں جھڑتا نہیں ہے اور جو لڑکے سی جیل دو جار بائیس کے مینز کے ٹائم پہ مینز کی تیاری لے کے سٹارٹ کیے ہوں گے دو جار بائیس کا سی جیل وہ لوگ اچھا کر گئے اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بار پہلے سی جیل کا پہلے پریلیمز تو پاس ہو جائے پھر ہم مینز کی تیاری کریں گے تو ان کے لئے کیا ہوا کہ اس اسی نے کافی کم سمیہ دیا مینز کے لئے دیا تو اچھا کچھا لیکن تھوڑا کم سمیہ لگا مطلب جو لوگ سوچ رہے تھے کہ کافی بعد میں ہوگا مطلب کم سے کم بیس دن پہلے ہو گیا ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی ہو پریلیمز آپ کا ہو جائے اس کے پندرہ بیس یا پچیس دن بعد آپ کو پتا چل جائے کہ مینز آپ کا کب سے ہے اور آپ کی تیاری اتنا اچھا اس دوران نہ ہو پائے تو آپ ایک تو بیس سے بھی جائے اور ٹیس سے بھی نہ چلے جائیں اس کے لئے آپ کو ابھی سے مینز کی تیاری سٹارٹ کرنا ہے موک ٹیسٹ ابھی سے دینے لگ جاؤ بہت سارے لوگ کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ موک ٹیسٹ کب سے دینا سٹارٹ کرے تو کب سے کوئی ٹائم تھوڑی آئے گا اب ٹائم آ گیا ہے اور اب ہولی بھی ہو گئی ہے ہولی کا انجوائیمنٹ آپ نے کر لیا فیکی بھلے ہی ہو گئی لیکن ہولی ہو گئی اب اس کو بھول جاتے ہیں نئے سری سے نیا سال سمجھو کہ اب آپ کا سال دوزارتیس والا چلا ہے اور دوزارتیس کا جو ہوگا وہ ہو سکتا ہے امید کرو کہ آپ دوزارت چوبیس کے جب الیکسن ہوگا اس کے پہلے پہلے جوائننگ لے لوگے تو جب آپ کو اتنی اچھی اپورچنٹی مل رہی ہے تو آپ کو اس کو کھوڑنا نہیں ہے ابھی سے موک ٹیسٹ اگر لگانا اسٹارٹ کرو گے مینز کے تو آپ کی تو پریلیمز کی تیاری ہوتی رہے گی اور دوسری بات ہے جو بلتی آپ 2022 کے مینز میں کر کے آئے ہیں وہ بھی نہیں دو رہا ہوگے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سیجیل میں اچھا کر کے جب فیل ہوتے ہو تو آپ کے پاس کافی ایکسپیرینس ہوتا ہے اور آپ کافی نالج ہوتا ہے اس نالج کا اگر آپ سیجیل 2023 میں یوز کر لوگے تو پھر آپ کا کام اچھے سے بن جائے گا تو ابھی جیسے بہت سارے لوگ ہیں اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اسٹریٹجی کچھ نہیں ہے اسٹریٹجی تو وہی ہے جو آپ نے بائس میں یوز کیا ہنانکہ آپ نے یوز کیا آپ نے سب کچھ اچھا کیا لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی گلتیوں کی وجہ سے باہر ہو گئے آپ ایک چیز ضرور دیان رکھنا کہ کمپیوٹر کا پڑھ ڈس پندرہ کوششن نکالنا پہلے سلیبہ سے ایک بار پڑھ لو کمپیوٹر کا ایک مطلب تھارولی جب پڑھ کے جاؤ گے تو وہاں پر جو کوششن آئے گا کوششن تو ایز ہی ہوتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کو گھما پھرا کے پوچھا جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو دکت ہوتی ہے تو میرا بھی ایک دوست تھا اس نے بھی بولا کہ کمپیوٹر مطلب جو کوششن پڑھے تھے وہ تو بالکل نہیں آئے لیکن جو کوششن آئے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ پڑھے پڑھے سے ہیں تو اگر پڑھے پڑھے سے کوششن آ رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہو گیا ہوگا کہ آپ نے جو پڑھائی کی وہ اتنا تھارولی نہیں تھی جتنا کی ہونا چاہیے تھا تو ایک تو کمپیوٹر کا یہ بھی سا ہے دوسری بار سے جی ایس تو کافی زیادہ انیسپیکٹڈ تھی تو میں نے منز دیا نہیں لیکن میں نے کئی سارے لوگوں سے پوچھا کہ جی ایس کا جو پورشن تھا وہ کافی عجیب ڈھنگ سے تھا تو جی ایس کا تو کچھ خاص کر نہیں سکتے ہو لیکن آپ جی ایس کی اگر ابھی سے اگر تیاری کرنا چاہو تو آپ پروپر طریقے سے تیاری کر سکتے ہو یہ نہیں کہ بس مینس آیا نہیں کہ پھر ہم نے ون ورڈ ٹائپ کے کوششن پڑھنا اسٹارٹ کر دیا ابھی سے آپ بک بنا لو بہت ساری چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی بک آتی ہیں ہر سبجیکٹ کی اس اسی بیز اور جو فیک ٹائپ والے کوششن ہوتے وہ آپ پڑھ لو جیسے آپ کو مالو جگرفی میں دکت ہو رہی ہے تو پھر آپ اس سبجیکٹ کو چھوڑ کے جتنا باقی ہے اس کو اچھے رنگ سے کر لو تو اس ٹائپ کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن وہ باد میں بڑی بن جاتی ہیں تو ان ساری چیزوں کو آپ دھیان رکھتے ہوئے آپ تیاری کرو گے اور ہاں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو ٹائپنگ میں بھی دکت آئی تو ٹائپنگ میں جب دکت آئے گی تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے خالی ٹائم جب آپ پوری طریقے سے پڑھائی میں تھک جاؤ اس سمائے پر بہت سارے سپٹوئیر ہیں ان کو سپٹوئیر ڈاؤنڈوڈ کر لو اور یا پھر آپ یہ کرو کہ نوٹ پیڈ یا ورڈ پیڈ پر نورمل طریقے سے ٹائپنگ کرنا اسٹارٹ کرو یہ نہ سوچو کہ میں وہاں پر پچیس تیس ورڈ پر منٹ کی کر آیا ہوں تو مجھے اب سواز سے اسٹارٹ نہیں کرنا ہے ایسا کچھ نہیں اگر آپ بیسک طریقے سے اسٹارٹ کرو گے تو آپ کی ایک پکڑ بن جائے گی اور سب سے بڑی دکت کیا ہوتی جب آپ کی پیڈ پر ہاتھ رکھتے ہو تو آپ کی آنکھیں وہیں پر پہنچ جاتی ہیں جہاں پر وہ ٹائپنگ جہاں پر کرتے ہیں کی بورڈ پر چڑی آتی ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ دھیان دینا یہ ہے کہ آنکھیں آپ کی کمپیٹر سکرین پہ ہوں آپ کی کی بورڈ پر بلکل نہیں اگر کی بورڈ پر رہیں گی تو آپ کن لیں گے پچیس تیس ورڈ پر منٹ تو نکال لیں گے میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ایک ایک دو دو اگلیوں سے کھر لیتے ہیں تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کو صحیح رنگ سے کم سے کم اگر مالو ستائیس کی سپیڈ وہاں پر ریکوائرڈ ہے تو آپ کو سہتیس چالیس کی سپیڈ بنا کے جانا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ گھورہاہٹ کے مارے دکت میں پھز جاتے ہیں اور ایک دو دوستوں کا مطلب میرے جونئر کا فون آیا کہ ان کو ٹائپنگ میں دکت ہو رہی کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ بس پریلیمز دیا اور مینس کے لئے کوریفائی کر گئے اب ان کو پتہ چلایا رہے اس میں تو ٹائپنگ بھی منڈیٹری کر دی گئے کیونکہ ہر سال ایسا نہیں ہوتا تھا تو ٹائپنگ اور کمپیوٹر یہ آپ کو ابھی سے ہی پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو سٹارٹ کر دینا ہے یہ چیزیں ہو گئیں پھر اس کے ساتھ جی ایس کا کیول ورڈ ون ورڈ ٹائپ والے کورسچن نہیں پڑنا ہے ابھی آپ کے پاس ایمپل ٹائم ہے ہو سکتا ہے پیپر پلینز کا جون تک ہو تو آپ ابھی سے اچھی تیاری کر سکتے ہو میں اس کو ہلکے میں بلکل بھی نہیں لینا ہے جی ایس اور ریجننگ میں نے سنا ہے کہ کافی صحیح آئی ہے تو اگر آپ وہ ٹائم جو جی ایس اور انگلیز کو اب اور دینے والے ہیں اس کو تھوڑا سا کٹریل کر کے اگر آپ جی ایس کمپیوٹر اور ٹائپنگ پہ دیتے ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا ٹائپنگ پہ آپ وہ ٹائم دیں جب آپ بلکل پوری طریقے ستھک گئے ہوں آپ کا من نہ لگ رہا ہو تب آپ ٹائپنگ کریے ٹائپنگ کے لیے وہ نہیں ہے کہ آپ کافی زیادہ ٹائم ویش کر دیں کیونکہ جب آپ کمپیوٹر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو ٹائپنگ کرنے میں ابھی جب سٹارٹ کریں گے تو اچھا نہیں لگے لیکن اس کے بعد میں لگے گا کہ پھر دن بھر کے اول ٹائپنگ کریں تو اس کو تھوڑا روکنا ہے ایک گھنٹے میکسیمم کریے جب آپ تھک جائیے تب تب کریے آپ ٹائپنگ اور کمپیوٹر کمپیوٹر کے کوششن ہی کٹھا کریے اور اس کا ایک پرنٹ آؤون بنا کے اپنے پاس رکھ لیجے تھوڑا تھوڑا کر کے کمپیوٹر بھی آپ پڑھتے رہیے یہ ساری چیزیں آپ رکھئے آپ یہ سوچئے کہ میں نے ان کو پوشٹ کی گریڈ پہ اچھی نہ ملے یا پھر گریڈ پہ مل جائے تو پھر لوکیشن اچھی نہ ملے تو بہت سارے لوگوں کو دوبارہ اٹیمٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کا سلکسن اچھی گریڈ پیپر اچھی لوکیشن پہ ہو گیا ہے تب آپ بار بار پوشٹ بدلنے کی کوشش مت کریے کیونکہ سی جیل میں میکسیم میکسیم سے میکسیم آپ کو بی گریڈ کی گیجیٹ پوشٹ مل جائے گی یا پھر بی گریڈ کی نون گیجیٹ مل جائے گی تو اگر وہ آپ کو اچھی لوکیشن میں مل گئی ہے تو آپ پیپر دیجئے تو آپ جو چیزیں 22 میں سیکھیں اس کا امپلیمنٹیشن 23 میں کریے اور آرام سے نوکری لے لیجئے کیونکہ 22 اور 23 ایسے سیجل ہیں جن کا بہت جلدی ہی فائنل ریزلٹ آکے فائنل آپ کا جوائن پروسس بھی سٹارٹ ہو جائے گا 2024 کے مل ایکسن کے پہلے ہی پہلے تو آپ کے آپ کے پاس ایک سال ہے آپ اس سال کو پوری طریقے سے اپنا بنا سکتے ہو اس کے بعد میں آپ کی مست ہو جائے اور اپنے مارے کچھ بتائیں تو میری ٹرین پولیس ٹرین ختم ہونے والی ہے آٹھ دن میں اور ہم بھی اپنے نوکری لگ جائیں ہو سکتا ہے اس سمیں ٹائم کم ملے لیکن آپ لوگ تیاری اسی سپیڈ سے اسی جنون کے ساتھ بنای رکھئے جس جنون کے ساتھ آپ 22 کی کر رہے تھے اور یہ بلکل نہ سوچئے کہ آپ کا سیلیکشن نہیں ہوا ہے تو اب ہو گا کیا اور cut off کے بارے میں ہے تو ایک بار answer کیا جائے ایک بار distribution دیکھ لیں کی کس حساب سے آپ مارکنگ ملی ہے اور کس حساب سے top پرز کے مارکنگ سائیں کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اچھا کیا ہے تو آپ سے اچھا کرنے والا کوئی اور ہو گا نہیں یہ ساری چیزیں دھیان میں رکھتے ہوئے میں cut off کا analysis کروں گا اور یہ ساری باتیں اگر آپ چینل سبسکرائب نہ کی ہو تو دھنی بات